اسلام علیکم زارہ ریسپی کے ساتھ میں سس خالق میں آج آپ کو سکھاؤں گی سینڈویچ بنانا یہ تکہ سینڈویچ ہے تکہ سینڈویچ کس طریقے سے بنتا ہے بہت ہی بڑیا ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے بچے اور بڑے بڑی شوک سے کھاتے ہیں تو آپ اگر میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کیجئے گا بیل ایک امپریس کیجئے گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہ سینڈویچ بنانے کے لیے ہمیں بریڈ چاہیے ہوگی تو اس کے بعد جو ہے آپ نے گوش تھوڑا سا لے لینا ہے تو گوش کے آپ نے بھری کیے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بلکل چھوٹی چھوٹی سی بھوٹیاں تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹی چھوٹی سی اور یہ کاٹنے کے بعد آپ نے اچھے سے دھو کے اچھے سے واش کر لینا ہے بہت ہی اچھا ہے اس کا سینڈویچ تیار ہوگا میں آپ کو دیکھاؤں گی کیسے بنتا ہے سب سے پہلے اس میں ایک چمچ ادرک لسن اور ہری مرچی کا پیس یہ ہم شامل کریں گے اور یہ آدھا چمچ دنیا پورڈر یہ بھی آپ شامل کیجئے گا اور آدھا چمچ زیرہ پورڈر اور یہ آدھا چمچ دل مرچی کوٹیو یہ بھی آپ شامل کیجئے گا اور یہ آدھا چمچ تکہ مسالہ یہ بھی آپ شامل کیجئے گا اور یہ تھوڑی سی اندھی آدھا چمچ یہ بھی آپ ڈالیے گا اور یہ ایک چمچ لال کشمیری مرچ کا پاورڈر یہ بھی آپ ڈالیے گا اور یہ آدھا چمچ نمک آپ یہ بھی آپ شمل کیجئے گا اور سارا مسالہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے آتوں سے مکس کر لینا ایسے یاد رکھیے گا کہ اچھے سے مکس کیجئے گا ایک ایک جو ایک گوش اور ایک ایک بوٹی کو یہ مسالہ لگنا چاہیے ایسے تو ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھا کریں آدھی نہیں دیکھا کریں پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں بھی آئے گا کہ کیسی ریسپی کونتی ہے کونسی چیز کب کب ڈالی جاتی ہے تو چھوٹو چھوٹو سٹیپ جو ہوتے ہیں وہ لازمی فولو کیجئے گا اور ہمیں بھی لائک سبکرائب کر دیا کریں اس طریقے سے اور یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد کم اس کم اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اور پھر دوارہ ملتے ہیں اب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اس کے ریسٹ دیوے ہوئے تو آپ نے یہ تیار ہے اور اس کے بعد آپ نے مینی کے اندر جو ہے یہ ایک چمچ اوئل ڈالنا ہے تھے اوئل آپ یاد رکھیے گا زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے اس کے اندر شامل کر لینا ہے اب کتری بن جو ہے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے اس طریقے سے ایسے اب اس کو پانچ منٹ بھونتے ہوئے ہو گئے ہیں تو دیکھیں اب اسے تھوڑا سا اور بھونیں گے اس کو خشک کریں گے تو جیسا کہ آپ کو میار ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ چمچ آپ جو ہے لگڑی کا یا شیر کا یوز دیجئے گا لاشٹو کا چمچ آپ نے کسی بھی گرم کھانے میں یوز نہیں کرنا صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے تو ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھا کریں آدھی نہیں دیکھا کریں ایک ایک سٹیپ جو ہوتا ہے بڑا خاص ہوتا ہے بڑا ضروری ہوتا ہے دیکھنا کہ آپ لوگ ویڈیو پھر اچھی نہیں مناتے آدھی دیکھتے ہیں اور آدھی چھوڑ دیتے ہیں اس طریقے سے اب دونے کے بعد تھوڑا سا اپنے آدھا بیالا پانی اس کے اندر اٹھ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے چمچ سے نفز کر لینا ایسے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے کم اس کم جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے ڈھم کی آنچ میں پکانا ہوگا اب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب تھوڑا سا جو ہے اس کو بون لیں گے تو یاد رکھیں گا کہ پانی بلکل بھی اس کے اندر نہیں چھوڑنا پورا خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پورا یہ دیکھیں خوشک ہے پورا بلکل اور اب یہ تیار ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑیں گے کہ یہ تھنڈا ہو جائے اب یہ مارا ٹکا جو ہے اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے تو ہم چلتے ہیں دوسرا سٹیپ کے لیے اور اس کے لیے ہم تین سال میں تیار کریں گے تو تین پلیٹوں میں لگ لگ آپ نے یہ برڈ لکھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیچپ لگا لینا ہے ایسے اور یہ دوسرے پلے میں اس طریقے سے آپ نے لگا لینے اور یہ دوسرے پہ اس طریقے سے آپ نے یہ لگا لینے اور اس کے بعد جو ہے چمچ کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے پھلا لینے اور اس کے بعد آپ نے گو بھی رکھ لینی ہے ایسے اور یہ لگانے کے بعد دوسرے پہ بھی ہم اس طریقے سے لگا لیں گے ایسے اور یہ آپ تیسرے والے پہ اس طریقے سے آپ نے اس پہ بھی رکھ لینی ہے ایسے اور یہ لگانے کے بعد آپ نے تکا جو ہے اس طریقے سے آپ نے سب بھی رکھ لینے ایسے اور اسی طریقے سے باقی بھی ہم اس طریقے سے رکھ لیں گے اور یہ سب ہو گیا تو اس کے بعد ہم پیاز یہ تھوڑا تھوڑا سا رکھ لیں گے اس سے ایسے اسی طریقے سے ہم سب بھی رکھ لیں گے پیاز اور یہ سب پہ لگانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا کیچپ ڈال لینا ہے ایسے تینوں پہ ایسے ڈال لینے ایسے اور تھوڑی سی مائنیز آپ نے وہ بھی ڈال لینی ہے اس طریقے سے ایسے اور اس کے بعد سب میں بھی ایسے ہی لگا لیں گے اور یہ لگانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے بریڈرس کے اوپر رکھ لینی ہے اب یہ تینے سینڈوچ ہم نے تیار کر لیں تو یہ بہت ہی اچھے سینڈوچ بنتے ہیں ٹکا سینڈوچ تو آپ بھی بچوں کو لازمی بنا کے دیجئے گا ہمیں لائپ سے کرائی کر دیجئے گا تو آپ اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں اب تھوڑا سا یہ گھی جو ہے یہ تبہ کے اوپر چارہ سیڈ میں آپ نے یوں ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے بڑے grain کے ایسے کر کرکے آپ نے اس طریقے سے رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے اوئل لیا اس طریقے سے آپ نے چاراں طرف تھوڑا تھوڑا سا آپ نے کیے سینڈ میں ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے طور پھľا دیر بعد اوپر کی سینڈیں چینج کر لینی ہے اس طرح سے ایسے آپ نے طور پھلا سا آپ نے desafx کے zajمی بنا کے بعد بڑھا سیڈے چینج کر کر لینی ہے تو اس کے بعد اب اس کو پلٹیں گے اس طریقے سے آپ نے ما شاء اللہ دیکھیں کتنا بڑیا کلر آئے اور اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے تھوڑھوڑ دیر کے بعد آپ نے یوں پلٹ لینا ہے ایسے تو جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ چمچ جو ہے آپ یا لگڑی کا یا شریر کا یوز کیجئے گا پلاسٹو کا چمچ آپ کسی بھی گرم کھانے میں یوز نہیں کیجئے گا کہ صحت کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے اب یہ تیار ہے دونوں طرف سے دیکھیں یہ فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اٹھا لیں گے اور باقی بچے ہوئے بھی وہ بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے اب یہ تین دو ہمارے جو ہے سانویچ تیار ہیں تو یہ تکہ سانویچ بہت ہی اچھے بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی ایک دفعہ لازمی ترائی کرنا اور بچوں کو کھلانا کی بھی بہت ہی بڑیاں بنتے ہیں تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بہلے کمپریس کیجئے گا اور بنا کے لازمی کمورس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی